دوستو اگر ابھی تک آپ کے اپراجتہ کے پودے نے اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو اس خات کو آپ ڈالیے نسچی تھی روپ سے آپ کے پودے پر نئی گروہد کے ساتھ میں بہت جلدی کلیاں بننی شروع ہو جائیں گی کیونکہ دوستو اپراجتہ کا پودہ فروری لاسٹ سے اپنی گروہد کو اسٹارٹ کر دیتا ہے اور پندرہ سے بیس مارچ کے بیچ میں اس میں کلیاں بننی شروع ہو جاتی ہے تو چلیے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کام ہمیں اپراجتہ کے پودے پر کرنے ہیں جس سے کی پودہ اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ کر سکے نمشکار دوستو آپ سبھی کا اپنے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کی سروعات کرتی ہوں تو دوستو کسی بھی پودے کو اپنی نئی گروہد اسٹارٹ کرنے کے لیے تین مین چیزوں کی جرورت ہوتی ہے پہلی چیز دھوپ ہوتی ہے اور اپراجتہ کا پودہ پوری طریقے سے دھوپ والا ہی پودہ ہے اور اگر اس پودے کو پوری دیر کی دھوپ یعنی کی کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ نہیں ملتی ہے تو اس پودے پر فلاورنگ نہیں ہوتی ہے نہ ہی اس پودے پر اچھی طریقے سے گروہد اسٹارٹ ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ جب پودہ اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ کرتا ہے تو اس سمیں پودے کو نائٹروجن سے بھری ہوئی خات دینی ہوتی ہے لیکن اکثر ہم کئی بار اپنی نئی گروہد کو پودے پر اسٹارٹ کرنے کے لیے کئی طریقی کے فرٹیلائجر کو ایک ساتھ ملا کر دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پودہ گروہد کو اپنی نئی اسٹارٹ کر پاتا ہے اور اس کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں دوسری چیز ہوتی ہے پودے کو نئی گروہد اسٹارٹ نہ کرنے کے پیچھے کہ جب کوئی پودہ بہت پرانا ہو جاتا ہے اور چھوٹے پوٹ میں لگا ہوتا ہے تو ریپورٹ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی روٹ باؤنڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودہ اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ نہیں کر پاتا ہے تو دوستو ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ اپنے اپراجتہ کے پودے کو ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر اس پودے کو کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کی برابر کی دھوپ ملے لگے کیونکہ یہ پودہ پوری طریقے سے دھوپ والا ہی پودہ ہے دوسرا کام کریں اگر اپراجتہ کے پودے نے ابھی تک اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ نہیں کرا ہے تو دوستو گملے میں پودے کی جڑوں کو چیک کریں اگر روٹ باؤنڈ ہو گیا ہے تو ترنت آپ اپنے پودے کو ریپورٹ کر دیں اور جتنے بڑے گملے میں آپ نے پہلے لگایا تھا اس سے کچھ بڑے سائج کے گملے میں لگائیں کیونکہ جتنے بھی بیل والے پودے ہوتے ہیں وہ کافی تیجی سے گروہد اوپر کی طرف کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں ان کی جڑیں بھی نیچے کی طرف کافی تیجی سے بڑھتی ہیں تیسرا کام کریں کہ اگر آپ کے اپراجتہ کے پودے نے ابھی تک اپنی نئی گروہد کو اسٹارٹ نہیں کرا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے پودے کو چیک کریں کہ اس میں جان ہے بھی یا نہیں ہے تو جان ہے اس کے لیے آپ اس کے مین جو اس کا تنہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے اسکریچ کر کے دیکھیں اگر وہ اندر سے گرین دکھائی دیتا ہے تو یعنی کی آپ کے پودے میں جان ہے اور اس میں کچھ آپ جروری کام کر دیتے ہیں تو آپ کا پودہ پھر ہرا ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسکریچ کرنے کے بعد میں اندر سے براؤن دکھائی دیتا ہے تو یعنی کی اس کی جڑیں خراب ہو شکی ہیں اور وہ پودہ آپ کا پوری طریقے سے اب خراب ہو گیا ہے تو دوستو اگر آپ کے پودے میں جان ہے تو اب اپنے پودے پر آپ کچھ جروری کام کر لیں تو سب سے پہلے پودے پر جو بھی خراب ڈالیاں ہیں یعنی کہ جو سوک گئی ہیں ان کو ہٹا دیجئے اور جو سوکھی پتیاں ہیں ان کو بھی ہٹا دیجئے پروننگ ابھی نہیں کرنی ہے کیونکہ دوستو اگر آپ پروننگ کر دیں گے تو پودھا اپنی نئی گروتھ کو نہیں سٹارٹ کرے گا پروننگ آپ تب ہی کریں جب آپ کے پودھے پر ہلکی سی نئی گروتھ سٹارٹ ہو جائے یعنی کہ پودھے کی جب پوری طریقے سے جڑے ایکٹیو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اپنے پودھے کی اچھی طریقے سے پروننگ کر دیں اس سے پہلے آپ سوکھی پتیوں کو خراب ڈالیوں کو ہی پودھے پر سے ہٹائیں اس کے بعد آپ گملے کی مٹی کی دھیرے دھیرے کر کے جڑوں کو بچا کر گوڑائی کر دیں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گملے کی مٹی کافی پورس ہو جائے گی اور اوپر کی نیچے ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں جڑوں کو اوکسیجن اچھی طریقے سے ملنے لگے گی اور جو پودھا آپ کا ابھی نئی گروتھ کو اسٹارٹ نہیں کر رہا ہے یعنی کہ اس کی جڑوں کو پوری طریقے سے اوکسیجن نہیں مل پا رہے گی وہ اوکسیجن ملنے لگے گی اور جب آپ اپنے پودھے کو خات دیں گے تو آپ کا پودھا اس خات کو اور اوکسیجن کو جب اچھی طریقے سے جڑیں لیں گی تو پودھا اپنے آپ ہی گروتھ کرنا اسٹارٹ کر دے گا چلے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پودھے کو فرٹیلائجر کونسی دینی ہے تو دوستو آپ سامنے جو یہ میرا پودھا اپراجتہ کا دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے کم سے کم بارہ دن پہلے اسی فرٹیلائجر کو دیا تھا اور اسی فرٹیلائجر کے اثر سے دیکھیں پودھا بھی کافی ہرہ بھرہ ہو گیا ہے اور اس پر آپ پھول بھی کھلنے لگے ہیں تو وہی فرٹیلائجر آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو دوستو پہلی فرٹیلائجر آپ کو مایکرو نیوٹرینز کے لیے سی ویٹ گرینویلز کے دانوں کو لینا ہوگا کیونکہ ان دانوں میں لگ بھگ سترہ طریقے کے پوشک تت پائے جاتے ہیں ساتھی اس میں نائٹروجن بھی پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ اس کو اپنے پودھے میں دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ پودھا آپ کا مٹی سے لیتا رہے گا اور پودھا اپنی نئی گروتھ کو اسٹارٹ کر سکے گا کیونکہ پودھے نے ابھی گروتھ کو اسٹارٹ اگر آپ کے نہیں کیا ہے اور آپ کوئی ہیوی فرٹیلائجر دے دیں گے تو آپ کا پودھا خراب بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کا پودھا دس یا بارہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ ایک چمز جائم فرٹیلائجر کو لے لیں اور مٹی میں اچھی طریقے سے ملا دیں اب اس میں آپ کو دوسری فرٹیلائجر پیاج کے شلکوں سے بنی ہوئی فرٹیلائجر کو ڈالنا ہے تو دوستو اس کو بنانا کافی آسان ہے اس کے لیے آپ آدھا لیٹر ساف پانی لے لیں اس میں دو مٹھی کے قریب پیاج کے شلکوں کو ڈال کر 48 سے 72 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں 72 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک اس طریقے سے لیئر آ گئی ہے یعنی کہ اب یہ فرٹیلائجر آپ کی پوری طریقے سے بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس فرٹیلائجر کو چھان لیں اور جتنا پانی آپ نے ڈالا تھا فرٹیلائجر بنانے کے لیے اتنا ہی ساف پانی آپ ملا کر اس کا ایک سلوسن تیار کر لیں اور پھر اپراجتہ کے پودے میں دھیرے دھیرے کر کے ڈال دیں تو دوستو اس فرٹیلائجر میں پوٹیسیم اور سلفر کافی ادھک ماترہ میں پایا جاتا ہے اور جتنے بھی اپراجتہ کے ساتھ ساتھ ایسے پودے ہیں جن میں کی پھلیاں بنتی ہیں ان سبھی کی جڑوں میں گانٹھے پائی جاتی ہیں اور ان گانٹھوں میں نیمو ٹوٹ پائے جاتے ہیں جو کی مٹی سے پوشک تتوں کو لیتے رہتے ہیں اور جڑوں کو پوری طریقے سے پوشک تتوں نہیں مل پاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جڑیں کمجور ہو جاتی ہیں اور پودھا گروہت کو نہیں سٹارٹ کر پاتا ہے اس فرٹیلائشر کو آپ ہر آٹھ سے دس دن کے انتر پر اپنے پودھے میں ڈالتے رہیں تو دوستو آپ کے پودھے پر ایک نئی گروہت آپ دیکھیں گے اگر نیمو ٹوٹ وغیرہ اس کی جڑوں میں ہو گئے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور پودھے پر ایک نئی گروہت سٹارٹ ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پودھا مائکرو نیوٹرنز کی وجہ سے کافی تیجی سے ہرابھرابی ہونے لگا ہے موسیقی